بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اسٹرالیجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ناظرین آج ہم گفتگو کریں گے کون کون سے زارڈک سائنس جو ہیں وہ صبر اور برداشت سے کام لیتے ہیں اللہ پاک نے انسان کو بھی کتنا عجیب بنایا کہ اس کا دل اتنا کشادہ کر دیا کہ وہ ہر غم کو بخوبی برداشت کر جاتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صبر اور برداشت سے کام نہیں لیتے اور اپنے ہی کاموں کو خود سے خراب کر بیٹھتے ہیں تو آئیے آج کی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے زارڈک سائنس جو ہیں ان کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں برجہ حمل ایریز کی ایریز والوں کو اگر دیکھا جائے تو ان کے اندر صبر اور برداشت جو ہے وہ بہت کم پایا گیا چونکہ بہت زیادہ بول ہوتے ہیں فوری طور پر ریٹیلیٹ کرتے ہیں اگر کوئی ایسی چیز جس کے اوپر ان کو لگے کہ ہمارے اصول کے خلاف ہے تو پھر اس پہ یہ بالکل بھی صبر اور برداشت نہیں کرتے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برجہ سور کی طورس کی تو طورس والے لوگوں کے اندر صبر اور برداشت بہت زیادہ دیکھا گیا ہے بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے طورس والے اپنے موز سے کہتے ہیں کہ جناب ہم تو ساری زندگی برداشت سے کام لیتے آئے اور صبر سے کام لیتے آئے ہمارے بہت سارے اصحی کام جو ہیں وہ نہیں ہوئے لیکن ہم نے صبر اور برداشت کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیا تو جناب طورس والوں کے اندر یہ کوالیٹی پائی گئی ہے کہ وہ اس خصوصیت کے حامل ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جمنائی کی تو جمنائی والے لوگ ان کے اندر صبر اور برداشت جو ہے یہ ماحول کے مطابق پایا گیا ہے یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کس جگہ پہ ان کو صبر کرنے کی ضرورت ہے برداشت کرنے کی ضرورت ہے لیکن جدر ان کو موقع ملے یا ان کو یہ لگے کہ یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا غصے کا اظہار بھی کرنا چاہیے اور اپنی چیزوں کے بارے میں ان کو چھیننا چاہیے اور حاصل کرنا چاہیے تو یہ ماحول دیکھ کے پھر صبر اور برداشت سے کام لیتے ہیں یا یوں بھی آپ کہہ لیں کہ اگر جہاں تک عدب کی بات آجائے بڑو کی بات آجائے تو ان کے سامنے یہ صبر اور برداشت سے کام لے لیتے ہیں لیکن اگر ان سے کوئی چھوٹا ہو چاہے وہ سٹیٹس میں ہیں چاہے وہ عمر میں ہیں تو پھر ان کے لیے جناب یہ بہت زیادہ خطرناک بھی ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کینسیرینس کی تو کینسیرینس کے اندر صبر اور برداشت کا مادہ بہت کم پایا گیا ہے یہ بالکل بھی صبر اور برداشت سے کام نہیں لیتے اگر وقتی طور پر ان کو خاموش ہونا پڑ بھی جائے تو زندگی میں ہمیشہ اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جس وقت ان کو صبر کرنا پڑا یا برداشت کرنا پڑا تو ہم اپنا بدلہ ضرور لیں گے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لیوز کی تو لیوز والوں کے اندر صبر اور برداشت کا مادہ خاصہ زیادہ پایا گیا ہے لیکن جہاں پہ بات آ جاتی ہے مفادات کی تو وہاں پہ یہ بالکل بھی صبر اور برداشت سے کام نہیں لیتے لیکن جہاں پہ ان کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر ہماری وجہ سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو وہاں پہ یہ خاموشی اختیار کر جاتے ہیں اور صبر اور برداشت سے کام لیتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں ورگوز کی تو ورگوز والے بھی ماحول دیکھ کر یا ٹائم دیکھ کر صبر اور برداشت سے کام لیتے ہیں ہر وقت صبر اور برداشت جو ہے وہ ان کے اندر دیکھنے میں نہیں پائے گئی بلکہ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جلد بازی میں کچھ تھوڑے سے اپنے کام خراب کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے تعلقات بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں لبراس کی تو لبراس کے اندر صبر اور برداشت بہت زیادہ کم ہوتا ہے یہ فوری طور پر غصے میں آ جاتے ہیں اور صبر اور برداشت سے کام نہیں لیتے بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی کام ہیں وہ جلد سے جلد ہوں اور اس میں ذرا برابر بھی تاخیر نہ ہو پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں سکورپینز کی تو جناب سکورپینز کے اندر صبر اور برداشت کا حوصلہ حمد ان کے اندر بہت زیادہ دیکھی گئی ہے یہ ہمیشہ ساری زندگی صبر سے کام لیتے ہیں لیکن یہ چیز کبھی بھی ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی اپنے کاموں کو ایسا نانداز سے انجام دیتے رہتے ہیں اگر خاموشی سے بھی ان کو چلنا پڑے تو خاموشی سے چلتے رہتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں سیجیٹیرینز کی برجے قوس والے لوگوں کی تو برجے قوس والوں کے اندر صبر اور برداشت کا الیمنٹ بہت کم پایا گیا ہے کہ ہمیشہ یہ زندگی میں انچی اڑان بھرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر ہمارے اندر صبر اور برداشت کا مادہ ہے تو اس کو وقتی طور پر ہم دبا لیں یا یوں کہہ لیں کہ وقتی طور کے اوپر ان میں صبر اور برداشت تو آ جاتی ہے لیکن ساری زندگی یہ چیز ان کے ساتھ چلنا مشکل ہوتی ہے پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں برجے جدی کیپریکون کی تو کیپریکون والے بیچارے بہت زیادہ مصوم لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر صبر اور برداشت شدت کی حد تک موجود ہوتا ہے اور ساری زندگی ان کو صبر اور برداشت سے گزارنی پڑتی ہے اور بہت کم زندگی میں موقع ملتا ہے ان کو اپنی دل کی بات کہنے کا اور کرنے کا لیکن جب یہ کرتے ہیں تو حقیقت پر مبنی باتیں جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایکوئیرس والوں کی برجے دل والوں کی تو جناب جہاں پہ ان کو لگے کہ ہمیں صبر یا برداشت کرنے کی ضرورت ہے وقتی طور پہ کر تو لیتے ہیں لیکن اپنے راستے بدل دیتے ہیں وہاں سے اپنے راستے جدا کر لیتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر دکھاوے کے حد تک صبر اور برداشت تو موجود ہوتا ہے لیکن پریکٹیکلی صبر اور برداشت ان میں نہیں پا جاتا اب ہم بات کرتے ہیں پائیسیس والوں کی تو پائیسیس والے جناب ان کے اندر صبر اور برداشت بہت زیادہ دیکھی گئی ہے اور یہاں تک میں کہوں گا کہ اگر صبر اور برداشت میں کسی کو کوئی کیٹیگری دیے تو پائیسیس والے جو ہیں اس میں نمبر ون آتے ہیں اور صبر اور برداشت کا مادہ کئی دفعہ ان کو تھوڑا سا سیلفش بھی کر دیتا ہے کہ کیا ساری زندگی ہم دوسروں کے لیے صبر اور برداشت کرتے رہے اب ہمیں اپنے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے تو اپنے اندر ہی اندر یہ ناومیدی کی قیفیت پیدا کر لیتے ہیں صبر اور برداشت کو سامنے رکھتے ہوئے تو پائیسیس والوں کو اپنے اندر سے اس چیز کو نکالنا چاہیے اگر کبھی موقع ملے تو اپنے دل کی بات ضرور کریں تو جناب یہ تھا تمام زورڈک سائنس کے بارے میں صبر اور برداشت کے اوپر اس کو ایک جنرل انیلیسس کے لیے لیجئے گا اور میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ایک اچھی ویڈیو آپ کو لگی ہوگی انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی